بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیس ایز صدیق بلوج فروم دارور فلاکسو آج ہماری محفیل کے رونک بنے ہیں محمد علی بھائی آپ موٹیویشن سپیکر ہیں اور لائف کوچ ہیں اسلامیک سکالر ہیں یوت کلب کے ہیڈ ہیں سر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے آپ تشریف لائے ہیں ہمارے لئے عزاز کی بات ہے سر ہمیں یہ جائے میں جا رہے ہیں جیسے آج اپنے نوجوانوں کا بچوں کا ذوق شوق دیکھا اور بھائیوں نے انتظامات کی ہیں آپ اس کے بارے میں اپنے خیالات کے اظہار فرما دیں جزاک اللہ خیر جی سب سے پہلے تو بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ یہاں پر آکے میرا پہلی بار یہاں پر کوئی ایونٹ ہوا ہے میرا پہلا ایکسپیرنس ہے جیسے میں نے شروع میں بھی کہا یقین کریں مجھے تو یقین نہیں آرہا تھا کہ ماشاءاللہ اس ٹائم صبح صبح دیکھیں کسی نے سکول جانا ہے کہیں کوئی کام ہو سکتا ہے لیکن ماشاءاللہ آپ بہت جوش و خروش کے ساتھ آئے اللہ تعالی اس میں اضافہ کریں آپ لوگوں کے لئے اور اللہ تعالی اس شہر سے دائی نکالیں اس شہر سے بہت کامیاب لوگ نکلیں جو انشاءاللہ دین کا بول والا کریں سر آپ نے دو ہزار نو میں یوٹیوب پہ آئے اور کیمرے کا یوز کیا میں نے پڑھا تھا چار پانچ سال پہلے کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ کیمرے کی جنگ ہوگی جیسے اے آئی ہے میٹا ورس ہے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں تو آپ ہمیں کیا نصیحت کریں گے ہماری یوت کو جو اسلام کو فالو کرتے ہیں اسلام سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شانہ و شانہ کس طرح چل سکتے ہیں جزاک اللہ سب سے پہلے تو میں کلیر کر دوں کہ میں دو ہزار چودہ میں جو ہے نا وہ الحمدللہ یوٹیوب پلس کیمرے کی طرف ہم آئے ہیں اس سے پہلے کا جو مرحلہ تھا وہ دیکھیں علم حاصل کرنے کا تھا اور ابھی بھی یہ جرنی تو جاری رہتی ہے تو میری گزارش آپ سب سے ہیں کہ دیکھیں دین کا کام کرنا ہے تو علماء کرام کے پاس بیٹھے ہیں اور ٹھوس دین کا علم جو ہے نا وہ حاصل کریں قرآن و سنت کے مطابق ایسا ہوئے نہیں سکتا کہ ایک انسان ٹھوس علم حاصل کر لے اور اس کے بعد وہ کچھ متحرک ہو کے کام نہ کریں کیونکہ دین انسان کے اندر تھر تلی لے کر آتا اور دین انسان کو ویسے ہی ایک جوش و فروش دیتا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ ہے دین سیکھئے دین پڑھئے اس کے بعد دیکھئے سوشل میڈیا پہ مصبت پوسٹے شیئر کی اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کا ایک گروپ بنایا ویٹس ایپ پہ انہیں مختلف دینی ویڈیوز شیئر کی دینی سٹیٹس شیئر کی تو یہ دعوت کا کام سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے پھر یہ کہ ٹک ٹاک ویسے تو یوز نہیں کرنا چاہے لیکن اگر کوئی ہے تو وہ تیس تیس سیکنڈ کے اسلامیک ریمائنڈرز آپ اپنے پروفائل پہ شیئر کریں تاکہ نوجوانوں کے سامنے وہ کنٹینٹ بھی آئے سروینی کے سرگند بھلا آ رہا ہے تو یہ انشاءاللہ کچھ چیزیں میری طرف سے سجیشن آؤ سر آخری سوال آپ کی ٹیم بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ یوت کلب کی ہماری ٹیم دس سال سے کوشش کر رہی ہے دار افتا کی تو آپ ہمیں نصیت فرما دیں ہم بھی بہت اچھا اور محصر طریقے سے اور زبردست کام کر سکے دین کا رضاک اللہ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ کی ٹیم بھی بہت مضبوط ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت دے بس دیکھئے نصیحت یہی ہے جو میرے استاد نے مجھے دی تھی اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو ہمیشہ اللہ کے ساتھ مخلص رہ لیں اور برکت ڈالنے والی ذات جو ہے وہ اللہ ہے تم نیک بنو اور تم جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لئے کام کرو اللہ سبانہ و تعالیٰ لوگوں کے دل میں بھی ڈال دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو بہت برکت دے گا تو یہ بڑی زبردست ٹیپ ہے جی کہ ہم اللہ کے ساتھ مخلص رہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لئے دعوت کا کام کریں جزاک اللہ مخلص رہا